نمشکر دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بانگڑے آپ کا اس کارکم میں سواگت ہے جس کارکم کا نام ہے آپ کے انروت پر دوستو آپ کے انروت پر آج میں آپ کو بتاؤں گا جن ماتاؤں بہنوں کو بچے نہیں ہوتے جو باز ہوتی ہیں ان کا آرے ویدی کلاج کس طرح سے کرے اس بارے میں بتاؤں گا دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی بات دیکھ رہے تو آپ سے انروت ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کے نیچے ریٹ کلو کا بٹن ہے اسے دبا کے سبسکرائب کریں جو میں اقبال ہے اسے بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک مہچے تو چلیے دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں باشپن یا پھر بچے نہ ہونا جو ماتائیں اور بہنیں جنہیں یہ سمسیاں ہے وہ ان دوائیوں کو لیں تو دوستو اگر آپ ڈاکٹر کی صلاح سے لیں گے تو بہت ہی فائدہ ہوگا تو چلیے لکھنا چلو کیجئے ہر دبائی کو میں چار سے پانچ بار ریپیٹ کروں گا تاکہ آپ آسانی سے لکھ سکیں شیو لنگی بیج چورن 100 گم شیو لنگی بیج چون سو گرام پتر جیوکر گری دو سو گرام دونوں آشدی کو ملا کر چون بنا لیں اچھے سے ملا کر چون بنایں ایک چوتھائی چمچ صبح کھالی پیٹ اور رات کو بھوجن ایک گھنٹہ بعد کس کے ساتھ لینا آپ کو گوہ دودھ کے ساتھ جی ہاں گائے کے دودھ کے ساتھ لینا پھر سے میں آپ کو دوائی کا نام بتا دیتا ہوں اور لینے کا طریقہ بتا دیتا ہوں شیو لنگی بیج چون سو گرام شیو لنگی بیج چون سو گرام پتر جیوک گری دو سو گرام پتر جیوک گری دو سو گرام دونوں اشدی کو ملا کر چون بنا لیں ایک چوتھائی چمچ لینا آپ کو صبح کھالی پیٹ اور رات کو بھوجن سے ایک گھنٹہ بعد گائے کے دودھ کے ساتھ لینا ہے دونوں ہی ٹائم آپ کو دھیان رکھیں آگلی دوائیے س вкус چندرپرباوٹی ساڑ گرام چندر پرہ بھائی ساڑ گرام چندر پرہ بھائی ساڑ گرام چندر پرہ بھائی ساڑ گرام دونوں کی دو دو گولی جو دو گولی صبح اور شام بوجن کے بعد گنگونے پانی کے ساتھ لینا ہے دھیان سے پھر سے آپ سن لیں ایک بار پھر سے دوائی کا نام بھی بتا دیتا ہوں اس چندر پرباوٹی ساڑ گرام چندر پرباوٹی ساڑ گرام چندر پرباوٹی ساڑ گرام دو 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 گولی پراتہ اور سائے بھوڑن کے بعد جہاں سبیرے اور شام بھوڑن کے بعد گرم پانی سے لینا ہے اگلی دوائیے فل گریت ایک چمچ کو گو دودھ کے ساتھ پراتہ اور سائن لے فل گریت ایک چمچ لینا آپ کو گائے کی دودھ کے ساتھ صبح اور شام لینا ہے تو فل گریت ہے یہ دوائی کا نام ہے فل گریت تو ایک چمچ دوائی کو گائے کی دودھ کے ساتھ صبح اور شام لینا ہے اس بات کا دھیان رکھیں تو آپ یہ دوائی کو جیسے میں نے آپ کو بتایا ویسے کھائیں آپ کو جو ہے آپ کی سمسیہ سے ترند جو ہے رہت ملے گی اور ایک بات کہنا چاہوں گا بینہ ڈاکٹری صلاح سے دوائی نہ لیں ہمیشہ ڈاکٹر کی صلاح سے لیں گے تو مہت فائدہ ہوگا ویسے میں نے جیسے بتایا اگر آپ ایسے لیتے تو آپ کو نشت ہی فائدہ ہوگا تو امید کرتا ہوں دوستو میں نے آپ کو جو جانگائر دی ہے وہ آپ کو ضرور اچھے لے گئے ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پردیب کو اور بھانگڑے کو اس کائر کم سے جانے کی عزت دیجئے نمشکار جائے ہند جائے ہمارے 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 ہم